سو ویورز یہ دیکھئے ہمارے ہرے بھرے دہی بڑے بلکل ریڈی ہو چکے اتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ اور اتنے سپائیسی اتنے چٹ پٹے بنتے ہیں یہ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چلیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور اب لطالہ آپ سب کو اسی طرح رکھیں اچھا رکھیں اپنے زومان میں رکھیں آج کل بڑی مصروفیات چلیے اس رمضان اور مبارک میں رمضان کی بھی عبادت کر رہے ہیں لوگ اور اب تو شاپنگوں پہ بھی جانے لگ رہے ہیں لوگ ڈاؤن اپن ہو گیا ہے سب بند ہو گیا کھل گیا ہے جو بند ہوا تھا تو بڑے لوگ چل بازی میں ہیں لوگ بڑے ساری شاپنگ کر رہے ہیں اچھی باتیں شاپنگ بھی کرنی چاہیے شاپنگ بھی کریں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور رمضان میں یہ دائر سی باتیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تاکہ یہ جو ہمارے ملک میں وبا چل رہی ہوئی ہے اس کو ختم ہو جائے جل سے جلد اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سب کو شفا دے اور بس یہ ہی کہوں گی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور آج کی ہماری ریسپی ہے بہت زورتز یونیک سٹائل میں ہرے بھرے دہی بڑے تو آج چلتے ہیں ہم اپنے ہرے بھرے دہی بڑوں کی طرف کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی تو سب سے پہلے ہم نے یہ ایک کپ بیسن لیا ہے اور یہ نمک لیا ہے ہم نے ہاف تی سپون اور زیرہ لیا ہے ون ٹو پینچ اسی طریقے سے تھوڑا سا اب اس کو اچھا طریقے سے ہم پھینچ لیتے ہیں اپنے بیسن کو اس کی کنسسٹنسی بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹھیک ہو اور بہت زیادہ پتلی ہو بلکل نارمل کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی بہت زبردست یہ دہی بڑے بنتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کرے گا چٹ پٹے دہی بڑے ہوتے ہیں یہ ہرے بھرے دہی بڑے دیسی سٹائل ہوتا ہے یونیک سٹائل ہوتا ہے اس کا کیونکہ ابھی جب میں اس میں باقی کی چیزیں ڈالوں گی تو آپ لوگ خود ہی سمجھیں گے یہ کتنا یونیک سا بن رہے ہیں پہلے کمی پانی ڈال کر اس کو پھینٹنا ہے اچھی طریقے سے پھر بعد میں آپ زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں اگر ایک دم سے زیادہ ڈال لیں گے تو پریشانی ہو جائے گی پتلہ ہو جائے گا بلکل جو ہمیں پتلہ نہیں کرنا ہے دہاں کتنے اچھی طریقے سے یہ پھینٹ رہا ہے اس کے لمس بلکل ختم کر دینا ہے اچھی طریقے سے اب ہم تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیں گے لیکن پانی آپ کو تھوڑا تھوڑا سا ہی ایڈ کرنا ہے بلکل ایک دم پانی ڈال دیں گے تو بلکل پتلہ ہو جائے گا جو ہمیں پتلہ نہیں کرنا ہے ابھی بھی تھوڑا سا ہیڈ ہے تو تھوڑا سا اور ڈال لیں گے وان ٹو ٹیبلی سپون کے قریب دیکھیں نمس بلکل ختم ہو گئے ہیں اس کے اس میں یہ زیرہ دکھ رہا ہے جو آپ کو یہ براؤن براؤن دکھ رہا ہے اس کو دو منٹ تک بلکل اچھی طریقے سے پھینٹ دے رہے سوڑیورز دیکھیں یہ ہمارا بیسن بلکل اچھی طریقے سے پھینٹ گیا ہے ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے پھینٹ رہا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ تو بہت زیادہ تھک ہے نہ زیادہ تھن ہے دیکھیں اس طریقے سے ہونی چاہیے یہ یہ ہم نے دو منٹ تک بلکل اچھی طریقے سے اس کو پھینٹا ہے اب ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں اٹ کریں گے یہ ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ ہے یعنی دو دو چمچ کے قریب ہم نے دھنیا کے پتے اور پودینے کے پتے لیے یہ ہم آدھے ڈالیں گے اور یہ آدھے چھوڑ دیں گے ایسی ہم نے ایک پیاز لی تھی درمیانی سائز کی یہ بھی ہم آدھی ڈالیں گے یہ بلکل ہم نے باریک چاپ کر لیے اور یہ تین سے چار آدھا تھری ملچیں اس کو بھی ہم نے باریک کٹ کر لیا یہ بھی ہم ہاف ڈالیں بس یہ دیکھیں ہاف ہاف ہم نے چھوڑ لیے ہیں تیرو چیزیں اب ہم اس کو مکس کر کے یہ ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے اب ہم اپنے دہی کے لیے رائتہ بنائیں گے یعنی رائتہ کے لیے جو ہمیں چکنی چاہیے ہوگی ہم وہ بنائیں گے تو ہم نے اس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم نے ہاف بنچ دھنیا اور ہاف بنچ پودینہ لیا ہے اس کو باش کر کے رکھ لیا ہے پتیاں توڑ کر یہ دو سے تین عدد ہم نے لیسن کے جوے لیے ہیں چار پانچ ہری مرچے ہیں اور ہاف ٹی سپون زیرہ ہے اور یہ ہاف ٹی سپون کے قریب ہی نمکیں یہ ان سب کو مکس کر کے ہم چٹنی بنا لیتے ہیں یعنی رائتے کی جو ہمیں رائتے میں ملانا ہے یہ دیکھیں ہو گیا اب ہم اس کو پیس کر پھر آپ کو دکھاتے ہیں سو ویرز دیکھیں یہ ہم نے اپنی چٹنی تیار کر لی ہے رائتے کی اب ہم اپنا رائتہ تیار کرتے ہیں ہم نے یہ ایک کپ دہی لیا ہے سو ویرز دیکھیں یہ ہم نے اپنی چٹنی تیار کر لی ہے بلکل یعنی یہ رائتے کی جو چٹنی ہم نے تیار کرنی تھی وہ ہم پیس کر تیار کر لی ہے اب ہم اپنا رائتہ تیار کریں گے تو ہم نے رائتے کی لیے ایک کپ دہی لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے یہ اچھی طریقے سے ہم اس کو دھائی کو پھینٹ لیں گے اس کو بلکل اچھی طریقے سے پھینٹنا ہے تاکہ جو بھی لام سے بلکل ختم ہو جائے اور یہ ایک لام چکنی سی کاری سی ہو جائے دھائی ہماری اب یہ نمک ہے ہاف پی سپون نمک ہم اس میں بھی کم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے رائتے میں بھی یعنی چٹنی میں بھی ہم نے نمک ڈالائے اور ہم نے اپنے بیسن میں بھی نمک ڈالائے اب ہم اس میں سے آدھی چٹنی ڈالیں گے اس کے اندر اب یہ ہمارا رائتہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو بھی سائٹ میں رکھتے ہیں اب یہ ہمارا رائتہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں اور جب ہم نے یہ بیسن تیار کیا تھا اپنا پھیٹا تھا اب ہم اس کی پھلکیاں بنانے لگتے ہیں اب ہم پھلکیاں بنانے سے پہلے اپنی سب سے پہلے ہم نے یہ پانی لیا ہے دو سے ڈائی گلاس پانی لیا ہے اور یہی ہاف تی سپون ہم نے نمک لیا ہے اس میں بھی ہم یہ ڈال رہے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں یہ خود ہی حل ہو جائے گا اس کے اندر کیونکہ جب ہم اپنی یہ دہی بڑھو کی جب پھلکیں ہم نکالیں گے تل کر تو ہمیں اسی پانی میں ڈالنا ہے تاکہ وہ صافت ہو جائے بلکل تو چلتے ہیں اپنے فلیم کی طرف ویرز یہ ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے ہم نے پہلے سے ہی اپنا آئل گرم کرنے رکھ دیا تھا اور اب ہم نے میڈیم کر لیا ہے اپنی فلیم زیادہ ہائی پڑھنی بنایئے گا کیونکہ ایک دم پھلکیں جل جائیں گی آپ کی تو پھر اندر سے کچھی رہ جائیں گی اب یہ میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ چمت سے بنائیں تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ڈالوں گی میں یہ دیکھیں کتنی پھولیں لگ گئی ہیں ہماری کھولیں گیاں بلکل ڈالتے ہی چھوٹی چھوٹی ڈالیئے گا تو زیادہ اچھی بنیں گی اگر ایک دم بڑی بڑی ڈالیں گے تو زیادہ اچھی نہیں لگیں گی وہ اور اندر گھٹلی آن بھی سکتی ہے ویسے تو اگر آپ کا پیسن اچھی طریقے سے پھٹا ہوگا تو کبھی بھی گھٹلی نہیں آئے گی اندر اب یہ میڈیم فلیم پر بلکل اس کو فرائے کر لیتے ہوں دیکھیں یہ اچھے سے فرائے ہو رہی ہے میں اس کو اسی طریقے سے ہلا رہی ہوں یہ دیکھیں خود ہی ٹرن ہو رہی ہے یہ مجھے چمچ چلانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں کتنے لیکن آپ کو یہ بلکل احتیاط سے ہلانا ہے اور اگر آپ نہیں ہلا پا رہے ہیں تو رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ اپنے سپون کا استعمال کر لیں یہ دیکھیں کوئی آپس میں چپکیں گی نہیں کچھ نہیں ہوگا یہ کتنے سمودھ سے چل رہا ہے کوئی نیچے پکری آپس میں اس طریقے سے ہلایں ورنہ ون بائ ون کر کے بھی آپ ٹرن کر سکتے اس کو کسی چیز سے چھوڑی کی مدد سے یا چھوٹے سپون کی مدد سے اس طریقے سے یہ دیکھیں اور نہیں بھی کہہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اسی طریقے سے ہلاتی ہوں میری پھلکیاں ساری ٹرن ہو جاتی ہیں اور سب طرف سے سکھ جاتی ہیں اچھی طریقے سے بلکل لو فلیم پر یعنی میڈیم فلیم پر آپ کو سیکھنا ہے یہ دیکھیں کتنی میڈیم فلیمیں میں تیز آنچ کریں گے تو ہماری پھلکیاں جل جائیں گی دیکھیں گے ہم نے کتنی چھوٹی چھوٹی سی ڈالی تھی ہوگی کیسی پھول کے بلکل ڈبل ڈبل ہو گئی یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں دیکھ رہا ہے آپ کو یہ دو دو منزلہ بن گئی یہ دیکھیں یہ نشانی ہے ہمارے بیسن کی کہ ہمارا بیسن کتنا اچھا پھٹا ہوگا ہے تو آپ کی پھلکیاں بھی بلکل اسی طریقے سے ڈبل ہو جائیں گی اگر آپ کا بیسن بلکل اچھا سا پھٹا ہوگا یہ ہماری پھلکیاں بلکل اچھی طریقے سے فرائے ہو گئی ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں آج تیز نہیں کرنی ہے آپ کو میڈیا ہی رکھنی ہے ورنہ پھلکیاں آپ کی جل جائیں گی نکالتے نکالتے ہی یہ دیکھیں ہم نے ساری پھلکیاں نکال لی ہیں اپنی اب یہ ہم نے پانی جس میں نمک ڈالا تھا وہ پانی ہم نے بلکل رڈی کیا ہے اب یہ ہم ساری پھلکیاں اس کو ڈال دیں گے یہ غلطیاں آپ لوگ کبھی نہیں کریئے گا کہ بلکل چولے کے پاس رکھ کے ڈالیں جو میں نے کری آج اب اس کو بلکل اچھی طریقے سے بھگو دیں گے ہم تاکہ نرم ہو جائے دیکھیں ہماری پھلکیاں بلکل اچھی طریقے سے بھیگ گئی ہیں نرم بھی ہو گئی ہیں ایک دم سوفٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں میں دباؤں گی تو یہ ٹوٹنے لگ جائیں گی تو اب ہم اس کو ون بائ ون کر کے تھوڑی تھوڑی اس کو ہلکا سا ایسے پریس کریں گے یہ سارا پانی نکل جائے گا اور یہ ہم اپنی دہی میں ڈالتے چلے جائیں گے اسی طریقے سے ساری کرنی ہے آپ کو لیکن پانی اچھی طریقے سے نکالنا ہے ورنہ آپ کا رائطہ پتلا ہو جائے گا اگر آپ پانی نہیں نکالیں گے یہ دیکھیں سارا پانی آرام سے اس کو پریس کریں سارا نکل جائے گا پانی دیکھیں دیکھیں کہ ہم نے اپنی پھلکی بلکل ہم نے اپنے دہی میں ڈال دی ہیں سارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو کتنا گھاڑا گھاڑا سا دہی ہے ہمیں اس کے لئے کوئی پانی آئٹ نہیں کریں اگر آپ کو ڈالنا ہے پانی تو آپ ڈال سکتے ہیں یہی پانی جس میں ہم نے پھلکی ڈالی تھی آپ یہی پانی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں کیسے میں ڈال رہی ہوں یہ بس اتنا سا تاکہ ہماری پھلکیاں اچھی طریقے سے اس کے اندر ہمارے دہی بڑے چل سکیں آپس میں ٹوٹے نہیں اور اس کو کم سے کم ہی چلائیں دیکھیں جس طرح میں ہلا رہی ہوں اب ہم اس میں کیا کرنا ہوگا جو ہم نے یہ باقی کی چیزیں ڈالیں تھی سب سے پہلے ہم یہ چکنی ڈالیں گے اس کے اندر اگر اس میں آپ میبو یا املی کا پانی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے میں نہیں کروں گی یہ تھوڑی سی پیاز اور ہری مرچے رہ گئی تھی جو ہم نے بچائیں تھی یہ ڈالیں گے اور یہ ہرہ دھنیا ہم نے بچائیا تھا اور پدینہ بارک کٹا ہوا ہے یہ ڈالیں گے اب ہم اس کو سرف کر کے بتاتے ہیں یہ دہی بڑے ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے اس میں ہم اور کوئی چاڑ مسالہ کچھ ایڈ نہیں کریں گے جب آپ اس کو سرف کریں گے جو بھی کھائے اپنے ضرورت کے مطابق وہ اپنی چیزیں ڈالیں اس کے اندر میں آپ کو ایک بال بنا کر بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے کھا سکتے اب میں آپ کو اس کو سرف کر کے بتاتی ہوں کہ کس طرح سرف کرنا ہے یہ ہم نے اپنے دہی بڑے اس میں نکال لیے اس میں ہم باقی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں املی کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کو ہماری ایک کھٹی نیٹھی چٹنی ہمارے چینل پر مل جائے گی وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ چاڑ مسالہ ہے اس کو بھی میں سپنکل کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے باقی یہ چاپ پیاز اور ہری ملچ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اور سپائسی چاہیے یہ ہرہ دھنیا پودیرہ اور یہ پاپڑی ہے ہمارے پاس یہ بھی آپ چورا کر کے تھوڑا سا یہ بھی ڈال سکتے ہیں کتنی خرنچی یہ لگ رہے ہیں دیکھیں یہ بال تیار ہو گیا ہے ہمارا کہ آپ کس طرح سرف کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں دوسرا میتھرڈ کہ اب ہم اس کے اندر ہم اس کو اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس میں ہم بھگار لگا کر بھی سرف کر سکتے ہیں جو میں اس کے اندر آپ بھگار لگا کر بتاؤں گی ساویورز دیکھیں یہ ہم نے بھگار کے لیے اپنا آئل نکالا ہے یعنی اس میں زیادہ آئل کا جس میں ہم نے اپنی پھلکیاں فرائے کی تھی ہم نے وہ باقی کا ختم کر دیا ہے نکال دیا ہے تھوڑا سا روک لیا تھا ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب اب بھگار کے لیے چاہیے ہم نے یہ دو جوے لسن کے لیے اس کو بلکل باریک چوپ کر لیا ہے تین عدد یہ ثابت مرچے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم یہ زیرہ لیا ہے تو یہ ہم چیزیں اس کے اندر ڈال لیں اپنے اور اس کو اچھا سا فرائے کر لیتے یہ اس کی بھگار کے خوشبو بہت زبردست لگتی ہے دھائی بڑوں میں اس کے بھگار لگانے سے تو اس کا ذائقہ جوتا ہے نا اور دوبالہ ہو جاتا ہے اور میرے گھر میں تو یہ بھگار لگانے کے بعد چپاتی سے بھی کھا لیتے ہیں سب گھر میں اور یہ بہت مزے کی لگتے یہ دیکھیں ہماری جو ثابت مرچے ہیں جو ہم نے ڈالیے وہ بھی بلیک ہونے لگئے اور وہ بھی فرائے ہونے لگئے اور لسن بھی ہمارا گولڈن ہونے لگئے بلیک نہیں کرنا ہمیں بلکل صرف گولڈن کرنا ہے باقی مرچے تو تھوڑا سا کلر چینج ہوگی جاتا ہے مرچوں کو یہ بلکل تیار ہے ہمارا بگار اب ہم اس کو اپنے اس دھائی بڑوں میں بھرار لگا دیں مرچوں میں ہمارے بھرے دہی بڑے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اپنے زبردست لگ رہے ہیں یہ اور اتنے سپائیسی اتنے چٹ پٹے بنتے ہیں یہ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا میں نے آپ کو دونوں میتھڈ بتایا ہے کہ آپ اس طرح سے بھی سارف کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے کریں گے بھگھار والا اسٹرین تو یہ چپاتی سے بھی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور یہ افتیاری میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی یہ پاپڑی وغیرہ ڈال کا کرنچی کر کے اور یہ پاپڑی اور چاٹ مسالی کی ریسپی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی ہم آئی بٹن پر کلک کریں تو آپ کو ہماری یہ ریسپیز مل جائیں گی تو آپ کو یہ ہماری دہی بڑو کی ریسپی یعنی ہرے بھرے چٹ پٹے دہی بڑے آپ کو یہ کیسے لگے ضرور ہمیں بتائیے گا کمنٹ باکس میں ہمیں اجازت دیجئے ہم بھیڑا حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ